نمسکر میں ہوں سشی رنجن اور آپ کا بہت بہت سواغت ہے جنتہ ٹی وی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ خاص کارکرم نام ہے فریاد فریاد ایسے لوگوں کی جو مشکلوں میں ہیں جو مصیبت میں ہیں فریاد یہ ان کی کہانی ہے جو اس سماج میں دوبارہ واپس لوٹنا چاہتے ہیں یا پھر ان کی اپنی ایسی سمسیا ہے جسے وہ نجات پانا چاہتے ہیں مجھے لگا کہ ہریانہ میں ایک بڑی سمسیا ہو گئی ہے اور وہ ہے نشے کی سمسیا اور آپ راجستان پنجاب کے بورڈر والے علاقوں میں جائیں اگر ہریانہ میں تو چٹا ایک ایسا شبد ایک ایسا نام جو آنے والی پیڈیوں اور نسلوں کو برباد کر رہا ہے اور میں لگتار یہ کہہ رہا ہوں جنتہ ٹی وی یہ محیم چلاتا رہا ہے کہ ہریانہ کو اس کے پہلے کی وہ نشے کی چپیٹ میں اس طریقے سے پھنس جائے کہ نکل پانا مشکل ہو جائے پہلے ہی سچیت ہونا چاہیے ابھی بھی اس طریقے بہت ہی الارمنگ ہو چکی ہے پنجاب اور راجستان کے ایڈجاننگ ایریاز میں جو سماورتی علاقے ہیں جو ان کے سرحدوں سے یا ان کے سماوں سے جو ہریانہ کے علاقے لگتے ہیں وہ اب بھی بری طریقے سے چپیٹ میں آگئے ہیں سرکار بہت ساری باتیں کرتی ہیں ہم ویسے بھی لوگوں سے مل رہے ہیں جو پیڑی تھے ہیں جو اس دلدل سے نکل کے آگئے ہیں ان کی کیا فریاد ہے جو پیڑی تھے ہیں ان کی کیا فریاد ہے اور اسی سلسلے میں ہم یہ پہنچے ہیں کالا والی میں یہ نشہ مکتی ایوام پنرواز کے اندر ہے لگو بالبون کالا کالا والی یا سرسا میں جو آئیے دیکھتے ہیں چونکہ جو لوگ واپس اپنی زندگی میں آنا چاہتے ہیں جو نئی زندگی کے شروعات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس طرح کے جو پنرواز سے جڑے ہوئے جو جو انتظام ہے یا کاریکرم ہے یا ڈاکٹری مدد ہے وہ بڑا مہت پون ہے آئیے جڑا دیکھتے ہیں جی رام رام جی جنتہ ٹی وی سے ہے جرا کوئی ہیں ادھکاری یا کوئی جن سے مل سکے اچھا کدھر کدھر سمشیر سنگھ جی ہے اچھا ایدھر ہیں اچھا 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 آئیے تو یہ آپ کا پونرواز کے اندر ہے اچھا یہ ہے سمشیر سنگھ جی پریوجنا سنبیک نمسکار سمشیر سنگھ جی اور یہ انجیکشن چھتا کیا کرتے ہیں یہاں پر سر یہ جو ڈرگ سے سے ریلیٹیڈ ہے جو اس میں لیپت ہوتے ہیں نا ان کا جو پونرواز کروایا جاتا ہے پونے آواز جو اس میں دلدل میں فج جاتے ہے ان کو ریکاور کر کے پورانی مکھے دارہ میں جوڑا جاتا ہے یہ ہمارا اچھا اچھا تو یہ کالاوالی میں ہیں think ہربگ گبرینٹ کا ایک پروجیک Period سکر میں یہ ہریانا گورنمنٹ کا ہی ہے سر سنٹر گورنمنٹ کا ہی ہے یہ سنٹر گورنمنٹ کا ہی ہے یہ سمازی کا نیاinge اثر کر compr li potentially دل آج سٹ جو جنگ کے Avacوا سکر بریانو سرکار تو کیorsch موش عیش زاری کرتی ہے اچھا یہ اس طرح کی جو اکار ج Nein Niیی جو لائشنس ہوتا نا ڈیریکٹری سوسل جسٹیس ڈائریکٹر ہیلتھ کی طرف سے کہ شنکت کی روپ میں لائشنس جاری کیا جاتا ہے یہ سر ہمارا پندرہ بیڈ کا ہوسپیٹل ہے اچھا یہ پندرہ بیڈ کا ہوسپیٹل ہے پندرہ بیڈ کا ہوسپیٹل کا لائشنس ہے یہ جو ریہب کے لیے تو یہاں ڈاکٹر بگرہ بھی رہتے ہیں یا آپ کی ہی کرتے ہیں اپنی اسئٹر میں بیڈ کیلکر ہے جو روٹ کے percent 月 اللہ سے پندرہ بیڈ کاری ہیں وہ شکریہ ہے اگر کسیز بھی رکھتے ہیں کسیی کو رکھا ہوا ہے ہاں رکھا ہوا سر ہاتے اورAneta بیڈ کا بڑھ redemption آمirus اور آیا اور چکریہcession کو کنڈیشن ہے نا جیسے سیویل ہوسپیٹل ہے ہمارا ڈیشٹی کا ہیڈگواشر سرچا ہم ان کو پاس ریفر کر دیتے ہیں ان سے فہن سے یا اب دکتی یہ سار ہے جیسے ہمارا پہلے یہ سنٹر ہے تو سٹارٹنگ کے اندر ہے کہ صرف کاؤنسلنگ سنٹر تھا اس کے بعد یہ انڈور کے روپ میں دے دیا اس کو اس کے بعد اس کو ایک ریہیب کے اندر دے دیا اب پچھلے مانت ہمارے کو یہ دیشا نردیش سے سیویل ہوسپیٹل سے ہوئے ہے کہ آپ کو صرف پیشنٹ کو پونرواس میں ہی رکھنی ہے اچھا مالیا کی جو وہ وہ ریفر کریں گے ہم ان کو رکھنا ہے اچھے اس کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ نہیں یہاں سے ہم ڈائریکٹ ہے کسی جو آدمی جو اس میں لیپت ہے نا ڈائریکٹ ہم اس کو داخل نہیں کر سکتے پہلے کرتے تھے پہلے ہم ڈائریکٹ کرتے تھے ایک مہینہ پہلے کرتے تھے ایک مہینہ پہلے کرتے تھے دس وارہ دس وارہ ہماری پاس ویکتی ہمیشہ رہتے تھے اچھا تو اب ایسا کیوں ہو گیا اس کا کیا کارٹ ہوا اب یہ جو شیبل ہسپٹل سے ڈاکٹر صاحب کی جو ویجیٹ ہوئی تھی وہ انہوں نے کہا کہ آپ پونرواس میں ہی رکھیں جو اب ریفر کریں گے ہم کریں گے ریفر یا اور کریں گے ریفر ڈائریکٹ ڈائیڈ میٹ نہیں کر سکتے ڈائریکٹ ڈائیڈ میٹ پہلے ہم اوپی ڈی میں بھی سر فیشلیٹی دیتے تھے پہلے اوپی ڈی بھی تھا اوپی ڈی بھی تھا اوپی ڈی بھی بند کروائی تو اس کے بعد میں کہتا کہ اپنے ریہائیب کے روپ میں جو ریفر کرتے ہیں ان کو ہی رکھنا ہے تو یہ کب سے شروع ہوا یہ آپ کا یہ کب سے چل رہا ہے یہ سینٹر سر یہ پہلے ہمارے ڈیسٹر ہیڈ کوارٹر کے اندر یہ ہمارا جو سٹیٹ کونسل پھر چائلڈ بیل فیر کی طرف سے ہے یہ کچھ ڈیسٹر میں ریڈ گروز کے ہے کچھ میں یہ بالباؤن کی ہے یہ ہمارا بالباؤن کا یہ بیلڈنگ بالباؤن کی ہے یہ ایٹی نائن میں سرسا جو ہمارا ڈیسٹر ہیڈ کوارٹر ہے بالباؤن وہاں شروع ہوا ایٹی نائن میں ایج ایک کاؤنسلنگ سینٹر اس کے بعد دو ہزار ایک میں اس کو انڈور کے روپ میں آ گیا دو ہزار چار کے اندر سرسا سے کاؤنوالی میں شیفٹ کر دیا تو یہاں کے دو ویکتی جو اس میں لیپ تھے وہ وہاں جاتے تھے یہ ہماری بیلڈنگ تھی انہوں نے یہی شیفٹ کر دیا اس کو اب بیچ میں دو ہزار بارہ کے اندر کنی کارنوں سے ایک بار یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا یہ بند ہو گیا تھا دو ہزار بارہ میں بند ہو گیا بند ہو گیا تھا تین ستمبر دو جار تیرہ کو لوگوں کی ڈیمانڈ کے انسار تک کالین نے ڈاکٹر جیگ نیشن جو ہمارے ڈی سی صاحب اور ایس پی صاحب سورپ سنگھ ان کے پریاس سے دوبارہ سیٹ ہوا ہے اچھا مطلب ایک سال بند رہا ایک سال بند رہا اچھا ایک بار دیکھ سکتے ہیں سر آپ کو آپ سے باتچیت بھی کریں تو پندرہ بیڈ کا ہسپیٹل ہے آپ کا ہاں سر تو اس کا مطلب بیڈ تو ایدم پندرہ ہی تو علاقہ بہت افیکٹڈ ہے تو آپ کو تو بہت مشکل ہوگی تو پندرہ ہی بیڈ ہے یہاں تو پچاسو ساٹھ پیشنٹ آ جاتے ہوں گے ہاں سر اب تو بھارا رہتا ہوگا تو بہت دکت ہوگی نہیں تو ہر ہر وقت دس بارہ دس بارہ پیشنٹ ہمارے پاس ہوتے تھی مطلب ہوتے تھے دس بارہ کا کیا مطلب اب نہیں ہے کیا اب اب نہیں ہے کونسا وارڈ ہے یہ سر یہ وارڈ ہے اب یہ سامان میں وارڈ ہے ارے اس میں تو پیشنٹ ہی نہیں ہے ایک بھی سر ایک پیشنٹ ہے اب ہمارے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اگارہ بارہ ویڈ لگے ہوئے بارہ ویڈ ہے سر اس وارڈ میں ایک جو فیملی وارڈ ہے اگر کوئی فیملی وارڈ ایڈ میٹ ہوتا نا اس کو ایک سپیشل بارڈ ہے اب ہمارے پاس ہے فیلال ایک پیشنٹ ہے اس کے بچے اس کے ساتھ میں ہی ہے تاکہ سمال رکھے تاکہ وہ آرام سے آسانی سے چھوڑ دیں تو یہ پندرہ بیڈ کا ہسپیٹل ہے مطلب ہسپیٹل ہی بولیں گا نا اس کو تو اس میں صرف ایک پیشنٹ ہے اب ہمارے پاس ہمارے پاس تو بہت افیکٹڈ ہے تو مطلب ایک بھی پیشنٹ صرف ایڈ پیشنٹ ایسا کیوں سر یہ کہتے ہیں نا جو ریفر کیا ہوا ہے یہ بھی ہمارے پاس اچھا شیویل ہسپیٹل سرسا کی طرف سے یہ ریفر کیا ہوا ہے جو ہم نے کہ ریہائیب کے روپ میں جو ریفر ہو کے ہمارے پاس آتا ہے صرف ہمارے کوئی دشاں نردیش ملے کہ آپ کو وہ ہی رکھنے ہیں اچھا تو اب آپ اپنے سے رکھ نہیں سکتے ہیں ہم ڈائریکٹ کسی کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے اور ریفر یہاں کوئی ہو ہی نہیں رہا ہے ریفر ہے ابھی اسی منت میں پانچ پیشنٹ ہمارے پاس سرسا سے آئی ہے تو پانچ میں سے تین دو کو تو ہم نے واپسی وہیں اگے کے میڈیسین کے لیے ڈوکٹر کے پاس پاس کے بھیجا ہے یا ایک پیشنٹ ہمارا کل گیا ہے اس کا کوئی کورٹ میٹر تھا یا کوئی ایسا تھا لیکن آپ فیل حال ہے ایک پیشنٹ ہمارے پاس پندرہ بیڈ کا یہ ریہابیٹیشن سینٹر ہے دھیان سے کان کھول کے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے یہ کالا والی میں ہے اور کالا والی وہ علاقہ ہے جہاں چٹے کا دھندہ بھیانکر طریقے سے ہے مطلب ایک ایک محلہ میں پندرہ بیس پچیس تیس لوگ بچے بارہ سال سے اٹھارہ سال بیس سال بائیس سال والے جبردست طریقے سے لے رہے ہیں لے رہے ہیں نا یہ صحیح بات ہے نا یہ ریپورٹ کہ ایک ایک محلے میں اگر سو دو سو تین سو گھر کا محلہ ہو تو بیس پچیس تیس بچے لے رہے ہیں کالا والی تو ہاں سر بیس پچیس ہے اس کے زیادہ بھی ہو اس سے زیادہ بھی مل جاتی ہے اور سرکار اتنا پریاس کر رہی ہے کہ نشے سے مکتی ہو جائے آپ جب سرکار سے بات کریں گے تو بڑی لمبی چوڑی بات چیت ہوتی ہے ایک سے ایک آکڑا مجھے یاد ہے اس علاقے کی لوکل ایم پی ہیں ابھی جو جیتی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے یہ پنرواز والا علاقہ بنا دیا سرساس ہے نا آپ کی سنیتہ دگل سرساس تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے یہ پنرواز وہ بنا دیا اب یہ میڈم کبھی آئیے کالا والی آپ کا ہی علاقہ ہے تو جرح دیکھئے کہ کالا کالا والی سب سے زیادہ مطلب اگر سب سے زیادہ نہیں تو سب ٹاپ والے علاقوں میں یہ آتا ہے اور جو میری سوچنا ہے میرے خوفیہ تنتر سے سرکار کے سی آئی ڈی کو لے کر کے تو ہائی توا مچی ہوئی ہے کہ سی آئی ڈی کس کے پاس رہے گی لیکن جو ہم لوگوں کی سی آئی ڈی رہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کالا والی میں ایک ایک محلے میں پچیس تیس چالیس بچے چٹہ لے رہے ہیں آج کی تاریخ میں اور یہ آپ تو یہاں رہتے ہیں تو آپ کو بھی سوڑی باکی 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 ہیں یہ بات سچ بھی ہے تو کون سا ریہاب ریہابیٹیشن ہو رہا ہے ان کا کہ کالا والی ایتنا افیکٹڈ علاقہ کالا والی میں ریہابیٹیشن سینٹر اور یہ ایک بہت زیادہ دکھائیے کہ سارے کے سارے بستر کالی اب یہاں پر آپ کا شب نام ہوا سمشیر سنگی سمشیر سنگی یہاں کوارڈینیٹر ہے کوارڈینیٹر ہے پروڈینیٹر ہے پروڈینیٹر ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ سرسہ ہسپیٹل سیویل ہسپیٹل سے ریفر ہوگا تو ایڈ میٹ کریں گے پہلے اس ریہابیٹیشن سینٹر میں اوپیڈی بھی تھا یہاں انڈور پیشنٹ بھی تھے یہ سب بند ہو گیا اب کیا ہوگا بھائی ساب سرسہ سیویل ہسپیٹل سے ریفر ہوگا وہ یہاں آئے گا اور ریفر کیا ہو رہا ہے پندرہ بیڑ کا ہسپیٹل ہے اور ریفر کے نام پہ سوچ لیجے کہ کتنا ریفر ہو رہا ہے یا سرکار کی جو یا انجیوز یا تمام طرح کی جو آندولن چلتے وہ کیا آندولن چل رہا ہے کہ جو نشے میں جو لوگ شکار ہیں گرف میں ہیں وہ کتنا یہاں پہنچ رہے ہیں مطلب اس سے اندازہ لگا لی یہ خالی بیڑ جو ہیں پندرہ بیڑی ہے اور پندرہ بیڑ میں بھی بارہ بیڑ آپ کے سامنے خالی صرف اس وقت جب ہم پہنچے ہیں آج تو ایک صرف پیشنٹ ہے یہاں پر باقی سب خالی ہے یہ آپ کی اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے آپ نے بتا ہے یہ پروڈیکٹ ہے سر یہ پروڈیکٹ ہے یہ اکورڈنگ ہے مینشٹری سوشل او جسٹس ایمپاورمنٹ نئی دلی سے سر اس کی فنڈنگ ہے اور سر فنڈنگ تو ہے لیکن ابھی تک جو ری اوپننگ ہوئی ہے تین ستمبر دو جا تیرہ کو تین ستمبر دو ہزار تیرہ کو ری اوپننگ ہوئی بیچ میں ایک سال کے لیے بند بھی ہو گیا بند ہوا لیٹیسٹ جو یہ سینٹر ہے پریوشلی رننگ میں تھا لیٹیسٹ 2010 کی ہمارے پاس گرانٹ اس کی آئی ہوئی ہے 2010 کی گرانٹ اس کی منشٹری کی طرف سے نہیں نہیں میں سمجھا دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تین ستمبر دو ہزار تیرہ کو دوبارہ شروع ہوا ایک سال بیچ میں دو ہزار بارہ سے تیرہ بند رہا ہے نا تو ری اوپننگ ہوئی اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لاسٹ فنڈ آپ کو ملا ہے وہ دو ہزار دس میں ملا ہے دو ہزار دس کی دو ہزار گیارہ کی دو ہزار بارہ کی نہیں آئی اب ری اوپننگ ہونے کے بعد بھی آز اب ہی تک ہے فنڈنگ کے ہم آن لائن مینول ڈوکومنٹ سب بھیجتے رہتے ہیں یہ ہم دو ہزار بیس میں ہیں سر سمشیر سنگی ہاں دو ہزار بیس میں ہے سر اور آپ کو فنڈ دو ہزار دس کے بعد نہیں ملا ہے دو ہزار دس کے بعد اس سینٹر کو اس پروڈیکٹ کو سر منشٹری کی طرف سے فنڈ نہیں ملا کیا بات کر رہے ہیں آپ ہم دو ہزار بیس میں ہیں سر ری ایلٹی ہے یہ ہی ہے دو ہزار دس کے بعد سے اس سینٹر کو اب تک کوئی فنڈ نہیں ملا کوئی فنڈ نہیں ملا سر آپ کی تنخہ کیسے آتی ہے سر تنخہ ابھی ڈو ہے کتنے دن سے ابھی چودہ مہینے کی ڈو ہے سر سر میرے شٹاف کی میرے پاس ہے چودہ کا شٹاف رننگ میں ہے کچھ نائٹ کو ہے کچھ ڈے کو فیلڈ کا ہے اب کچھ ڈی سی صاحب نے ایک بار ہے پھر سے یہ ہمارے ہیڈ آفیس نے جو ہمارا جو سوسل جسٹیس کا جو وہ سٹاپ ہے مارے پاس دو سٹاپ کو سو ہے جو سماج ویبھاگ چندگڑ کی طرف سے تنخہتی ہے ایک سال سے ان کی بھی نہیں آئی جو ہریانہ سرکار سے اور یہ آپ کی تنخہ کہاں سے آتی ہے پہلے ہمارے اس پروڈیکٹ کی تنخہت سر ہے میں کالا والی ڈب والی سرسہ میں پچھلے 8-10 دن سے گھوم رہا ہوں تو میرا دماغ ایسے ہی بہت خراب ہو گیا ہے یہاں کی حالت اور یہاں کی پریوار اور یہاں کے یووہ جو فسے ہوئے ہیں ان کی حالت ان کی ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو میرا دماغ ایسے ہی بہت زیادہ وہ ہے ایک تو آپ نے مجھے یہ کہا ہم 2020 میں ہیں 2020 میں ہے نا یہ آج جو ہے آج 31 جنوری کو ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا 31 جنوری 2020 کو یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں ٹی وی میں آپ آنے بھی دکھائیں گے 2010 سے اب تک اس پروجیکٹ کو میں دیکھئے اگر غلط ہوں میں سمجھ رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے جو آپ نے کہا جو میں سمجھ رہا ہوں کئی بار ہوتا ہے کہ آدمی غلط میں سمجھ لیتا ہے 2010 سے اب تک کوئی فنڈنگ نہیں ہوئی ہے نہیں ہوئی سر پچھلے دس سال سے اس پروجیکٹ کو کوئی فنڈنگ نہیں ہوئی صحیح ہے بلکل صحیح سر پوائنٹ نمبر دو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی تنکہ کہاں سے آتی ہے آپ نے کہا کہ سمجھ اکنی آئی ادھکاریتہ منترہال ہے نئی ڈلیس چودہ مہینے سے آپ کی تنکہ نہیں آئی چودہ مہینے سے پورے سٹاپ کی سر چودہ اور سب کی تنکہ وہیں ساتھی ہے سب کی تنکہ وہیں ساتھی ہے لیکن دو سٹاپ ہمیرے پاس ایسا ہے جو ہریانہ رول کے اکورڈنگ دو سٹاپ ہے ان کی تنکہ سمجھ کی بھی بھاگ جو ہریانہ سے آنی ہوتی ہے ایک سال سے وہ بھی نہیں آئی چندگر سے بھی ایک سال سے تنکہ نہیں آئی چودہ مہینے سے آپ لوگوں کے نہیں آئی چندگر سے جو دو سٹاپ کیا نہیں ہے وہ ایک سال سے نہیں آئی کیا بات کرتے ہو ہریانہ سرکار جب آپ لوگوں کا انٹرویو کرنے پہنچتا ہوں میں تو آپ بتاتے ہو کہ نشے کو لے کر کہ سرکار اتنی چنتی تھے اتنا کام کر رہی ہے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ مطلب اس علاقے میں چٹے کا اتنا دھندہ ہے اس کو روک نہیں پا رہے آپ ریہابیٹیشن سینٹر ہے دو ازار بارہ سے تیرہ بند رہا یہ پندرہ ویڈ کے ہسپیٹل ہے ماتر ایک مری جہاں ریفر ہوا ہے دس سال سے اس پروجیکٹ کی فنڈنگ نہیں آئی ہے چودہ مہینے سے یہاں کے لوگوں کی سٹاف کرمچاریوں کی تنخہ نہیں آئی ہے شرم آنی چاہیے جب آپ یہ کہتے ہیں سرکار میں رہ کر کے کہ سرکار نشے کو لے کر کے بہت گمبیر ہے شرم آتی ہے مجھے اوپی ڈی بند یہاں اوپی ڈی بند سر ان ہاؤس بند انڈور بند سر صرف جو سرسہ سے ریفر ہوگا ریفر ہوگا سر وہ ہی ہم رکھ پائیں گے اور کالا والی میں آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ کوئی ایسا مولا نہیں کہ جہاں 25-30-40-50 بچے چٹے کے گرفت میں نہیں ہیں ہاں سر شور یہ تو ہر گلی کے اندر آج عام بات ہو چکی ہے اور تب بھی کالا والی کا رہیابیٹیشن سینٹر اس پورے جلے میں کتنے رہیابیٹیشن سینٹر ہیں سر ایک سینٹر ہے ماتر ماتر ایک سینٹر ہے پورے ڈیشٹک کے اندر ایک سیویل ہوسپیٹل جو ناغریخ ہوسپیٹل ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا سر سرسائی ڈیوارٹر پہ مطلب ایک سرسا کے سیویل ہوسپیٹل میں ہوگا ایک ایک کالا والی کے اندر اور ایک کالا والی پورے ڈیشٹک میں صرف دو سنیتہ دگل جی آپ یہاں کے ایمپی ہیں اور آپ یہ بہت دم بھرتی ہیں کہ آپ نے رہیابیٹیشن سینٹر میں نے آپ کو کئی بار پرچار کے دوران اور از این ایمپی سنا ہے یا لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کا بھی ذکر کرتی ہیں جب بھی نشے کے بارے میں آپ سے بات کی جاتی ہے ہریانا سرکار سے جڑے ہوئے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ رہیابیٹیشن سینٹر ہم نے کھول دیا سرکار یہ کر رہی ہے دس سال ٹین یرز کالا والی دہ موسٹ افیکٹڈ ایریا دس سال سے فنڈ نہیں آیا اس پروڈیکٹ کو چودہ مہینے سے یہاں کے کرمچاریوں کو تنکھا نہیں ہے پندرہ ویڈ گائی آفپیٹل ماتر ایک مریج کہہ کو گمبیر اس کو یہ کیا گمبیرتا ہے آئیے جڑا سر اس میں ڈی سی صاحب کے پریاد سے جو ساتھ میں لگتا ہے رامہ ریفائنری ہے تو وہاں سے ہمارے کو تھوڑی ہی آرثیق مدد ملتی ہے ساڑھے پانچ لاکھ روپے اچھا یہ ارلی ملتی ہے ڈی سی صاحب کے مدد ڈی سی صاحب کے پریاد سے تو اس میں سر ہمارے کو اس میں کس میڈیسین کا کس الیکٹریسٹی کا دو ایکسپینسیز اس میں نکلتے ہیں یا تھوڑے وہ تو ٹرانسپورٹ کا ایدھر در ہے جسٹاپ کو ایدھر سارے پانچ لاکھ روپے ریفائنری سے ڈی سی صاحب مدد کرتے ہیں ڈی سی صاحب کے پریاد سے آپ کو ساڑھے پانچ لاکھ روپے ملتا ہے ساڑھے پانچ لاکھ سال کا یا مہینے کا سال کا سر اچھا تو اس سے آپ بجھنے پانی وہ ساری چیزیں وہ نکل پاتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی عارتھک مدد اور عارتھک مدد ہمارے جو ہیڈ اوپیس جو ہمارے ڈیسٹرک کونسل کی طرف سے ہمارے ہیں وہاں سے ساڑھے پانچ لاکھ روپے اندان کے روپ میں ملیا سر ایک بات صرف ایک بار ملا سر ون ٹائم کب ملا تھا ابھی وہ چھے مینے پہلے ملا سر ہمارے کو اچھا اچھا ابھی منسٹری منسٹری سے بات ہوتی ہے سر ہم آن لائن بیجتے ہیں ڈوکومنٹ ابھی لیٹیسٹرے بات ہوئی ہے بھی آپ کو ہم ایک بار جو آپ کا ہی بند آیا ہم نے شروع کیا ہے سر ان کے رول ایسے ہے کہ کوئی بھی انشیٹوٹ کوئی بھی انجیو کوئی پروگرام شروع کرتا نا وہ تین سال پہلے رننگ میں دکھائیں اس کے بعد گرانٹ زاری کرتی ہے ہمارے کو 6 سال ہوگے سر یہ سرکاری ہے گیر سرکاری ہے یہ کیا ہے یہ پروجیکٹ ہے کیا ہے ہے تو سرکار کا پروجیکٹ نا سرکار کا پروٹ ہے گورنمنٹ انجیو سر یہ یہ گورنمنٹ انجیو ہے گورنمنٹ انجیو سر یہ اچھا تو یہ انجیو مطبع کون کیا ہے انجیو کا نام کیا ہے ہریانہ سٹیٹ کونسل فور چائلڈ ویل فیر یہ انجیو ہے انجیو سر اچھا تو اس کا کون ہے دیکھ بال کون کرتے ہیں ہمارے ڈسٹک لیول پہ جیسے جلہ بالکلین یادگاری ہوتے ہیں ہاں ہمارے سٹیٹ لیول پہ ہوتے ہیں ہمارے جو جنرل سیکیٹری ہوتے ہیں ہمارے مہا سچی ہوتے ہیں ڈسٹک لیول پہ اپائیوکت مہدیش کے پردان ہوتے ہیں اس کونسل کے یہ transition سرکاری کرمشاری سرکاری بلوں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں کیا بلوں اس طرف کیا ہے سر اچھا یہ سوچالے بنا ہوا ہے چلیے لیکن یہ تعریف کی بات ہے کہ میں جب آپ کے ہاں آیا ہوں اور جب بھوم رہا ہوں تو صفائی اور رکھ رکھاؤ تو بہت اچھا ہے یہ کیسے اورگنائز کرتے ہیں سر ہمارے شٹاف رکھا ہوا ہے ہم نے دل سے کام کرتا ہے بینا تنخا کا دل سے کام کرتا ہے تو ان کا گھر پریوار کیسے چلتا ہے گھر پریوار تو سر کی نہ پھوچھو گھر پریوار تو بھی چلانا پڑتا ہے لیکن ہم تو یہ کہ سماس شیوہ کے روپ میں کام کرتے ہیں ہم اس کو ایک پرکار کی نوکری بھی نہیں مانتے ہم تو شیوہ مانتے ہیں سر تاکہ کسی کے اجھے گھر بس جائیں اچھا یہ لکھا ہے ای پی ڈی اور او پی ڈی جب ای پی ڈی او پی ڈی تھی ہمارے پاس دونوں تھی تب یہ مطلب ایک مہینے پہلے ہی بند ہوگا اب یہ ہمارے کو ندیش ملے ہے یہ آپ نے آئی پی ڈی آپ نے صرف ڈیسپلے کرنا ہے بورڈ پہ باری بورڈ لگیا یہاں صرف آپ نے یہ ڈیسپلے کرنا ہے پونرواز کے اندر اچھا صرف پونرواز کے اندر یہ سب کا پوچھاڑا کر کے ہٹاو سب صرف پونرواز کے اندر کا بیندر ہم ڈیسپلے کریں گے اچھا یہ سب ہڑ جائے گا یہ پرانا ایک مہینہ پرانا ہے نا تو اوپی ڈی اوپی ڈی میں کتنے لوگ آتے تھے پہلے اوپی ڈی میں سارے ایک مہینے کے اندر بیس تیس بیس تیس آ جاتے تھے اتنا آ جاتے تھے اب 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 یہاں جو کالا والی ہے یا جو آس پاس کے علاقے کے جو لوگ ہیں اب ان کو جانا ہوگا پہلے سرسا ابھی سارے پیسنٹ آئے ہوئے دے پنجاب سے ابھی بیٹھے دے ہمارے پاس ہے تو کہتا جی ایک الکوہل کا پیسنٹ اس کے پریوار لے کے آئے ہیں گاڑی میں وہ کہتا ہے یہ ایڈمیٹ کرو میں نے ان کو یہ ہی کہا ہے کہ ہمارے کو جو دیشہ نردیس ہے اس کے اکورڈنگ آپ ہے سرسا سیویل ہسپٹل میں جاؤ وہاں سے ریفر سلیپ بناو اگر یہاں ایڈمیٹ ہونا یہاں ہمارے پاس ہے ایڈمیٹ ہو نہیں تو سرسا ایڈمیٹ ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم تو صرف ان کو یہ کہہ سکتے ہیں سر آپ ریفر سلیپ لے وہاں سے اور یہاں ہمارے پاس مطلب وہ ڈب والی ہو کالا والی ہو یا اس علاقے میں پنجاب کے ہو راجستان کے ہو اب وہ پہلے وہ سرسا جائیں پہلے وہ سرسا جاتی ہے اس کے بعد پھر کچھ ہوگا اس کے بعد کچھ ہوگا سمجھ لیجئے یہ کہانی یہ ہے لیول آف سریسنس پوری ذمہ داری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھی داری ریسپانسی بلٹی کیا بلوں اس کے بعد کیا بولوں میں یہ تو شام شیر سنگھ جی کا ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے کی بینہ تنخہ چودہ مہینے سے بتا رہے ہیں کہ تنخہ آپ کو اس بات کہا ہے نا یہ چلے گا اپیسوڈ تو پتا چلے گا بہت لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ نے ٹی وی والوں کو یہ کیا کہہ دیا سر سچائی بول رہے ہیں اب اور وہ اگر اور زیادہ کڑوی سچائی پوچھنے میرا سٹاف کھڑیا ہے کہاں ہے سٹاف میرا سٹاف کھڑیا سر یہ سٹاف ہیں آپ لو یہاں سر یہ میرا سٹاف ہے سٹاف نرس ہے میری یہ آپ 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 یہی پہ ہیں میڈم سٹاف نرس ہے سر جوڑ سے بولیے تاکہ آپ کا اچھا کیا نام ہے کیا کرتی ہیں یہاں پہ نرس ہے یہاں پہ اچھا تو تنخہ نہیں آئی آپ کی یہ سمشیر سنگ جی کہہ رہے ہیں کہ چودہ منس ہو گیا چودہ منس نہیں آئی آپ لوگ بھی آئی ہیں کیا نام ہے آپ کا راکیش کمار کیا کرتے ہیں اچھا آپ کی بھی نہیں آئی یہ تنخہ آپ میڈم اچھا بیر پال سفائی کرتی ہیں تنخہ نہیں آئی ہے کتنے دن سے چودہ منس نہیں آئی آپ سر گرمیل سنگھ گرمیل سنگھ اچھا کیا کرتے ہیں بڑھ بھائی سر اچھا تو آپ کی بھی تنخہ نہیں آئی ہے کتنے منس ہے چودہ منس ہے آپ میڈم آپ کا نام کیا ہے گرپرید کیا کرتی ہیں کوک کا کام کرتی ہیں اچھا تو یہ کھانا سمشیر سنگ جی یہاں پہ پیشنٹ کو یہی سے ملتا ہے کھانا سر ہمیں یہی دیتے ہیں تو کھانا جو آپ کو پیسہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے دیتے ہیں سر کھانا کا ایسی ہے نا میرے پاس ایک ہے میرے جو بیہاپ سے جو جو یوہ کلب ہے نا وہ سر تھوڑا ہمارے کو کو کوپریٹ کرتے ہیں اچھا پاس کے گام سے دسمیش یوہ کلب انہوں نے ڈیڑھ سال سر یہاں کھانا کے لنگر چلایا اچھا وہ وہ والے لنگر چلا گام والے انہوں نے دسمیش کلب نے کھانا ہم دیں گے اچھا پھر ڈی سی میڈم آئی ہمارے انہوں نے یہاں ہمارے پاس آئی تے گھنٹہ شیٹنگ یہاں کی بیٹھے سب لوگوں کو بلایا تو انہوں نے کچھ سے تھوڑا اپریشیٹ کیا ان کو پھر کہتا آپ ان کے اوپر زیادہ برڈن ہو گیا آپ ان کی طرف سے بند کرو پھر نائب تشلدار کے دیکھشتہ میں تو لوکل جو آڈتی یونین ہے ان کی طرف سے ایک کمیٹی ایسی بنائی بھی آپ کھانے کی بیوستہ یہ کریں گی اب ڈیڑھ سال سار انہوں نے پھر کھانے کی بیوستہ کی اچھا اب انہوں نے جو ڈی سی میڈم میں کی ٹرانسپر ہوگی تو انہوں نے پھر کچھ سے آنا جانا کم کر دیا جن کی جمعہ بارن لگائی تھی اب یہ ہے کچھ ہم اپنی طرف سے کچھ یہ سٹاف والے آتے ہیں نا کوئی سرپنس آ گیا تو کہتے ہوئے یہ جو کھانے کی جو لائن شروع ہوئی ہے اس کو بند نہیں کرنا سر ہمیں اس کو لنگر کا روپ دے دیا یہ کھانا اس دن کے بعد ہم نے بند نہیں کیا کھانا چلتا ہے تو یہ جو لوگ ہیں گاؤں کے آس پاس کے کالا والی کے یہی لوگ اپنا کھانے کا انتظام کرتے ہیں یہ کھانے کا انتظام ہن کے پاس ریکویسٹ کرتے ہیں راشن آ جاتا ہے راشن یہ دے دیتے سر سوئی کے اندر رکھ دیتے ہیں تو یہ کھانے کھانا بناتی ہے جو میرے پاس آبی جار پانچ سات آٹھ جتنے بھی رہتے ہیں ان کو کھانا دونوں ٹائم یہاں ملتا ہے صحیح میں سرکار چاہے نشے کو لے کر کے کہنا پڑے گا بہت سیریس ہے بہت گمبیر ہیں اور بہت سارے قدم اٹھائے جا رہے ہیں نشہ ہماری آنے والی پیڑیا نشے کی چپیٹ میں نہ ہو اس کے لیے بہت سارے کام ہو رہے ہیں آگے میں کیا کہنا چاہوں گا صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا آپ تمام درشکوں کے طرف سے سمشیر سنگھ جی ایسے ہی کرتے رہیے ایشور یہاں سرکار نے اگر کچھ نہیں کیا تو ایشور آپ کی دیکھ بھال کرے گا آپ کی مدد کرے گا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے سامنے میں سر جھکاتا ہوں بہت بہت شکریہ اس کے آگے کچھ کہنا نہیں ہے سرکار بہت گمبیر ہے نشے کو لے کر نمسکار موسیقی